موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمن رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ آر پاکستان کاسمیٹکس میں اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور اسے ہمترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ویڈیو لنک پر دعوت دی ہے پاکستان کاسمیٹک اسوسییشن کے چیرمین ہے شیخ آبد محمود صاحب نومنتخب چیرمین ہے آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک شیخ صاحب کے آپ نے چیرمین متخب ہوئے ہیں پی سی ایم اے کے فرمائیے گا کہ پاکستان کی بیوٹی مصنوعات جو ہیں ایکسپورٹ میں اکترویں نمبر پر ہے جبکہ امریکہ جو ہے وہ سو ملین ڈالر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے کیا کہیں گے پاکستان اپنی یہ جو اکسپورٹ ہے بیوٹی مصنوعات کی یہ کیسے بڑھا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور تینکیو خیر مبارک ایسا ہے کہ اس میں نوڈاوٹ کہ پاکستان بہت پیچھے ہے اس وقت مگر ہم کاسمیٹک اسوسییشن والے اس پر بڑی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم کچھ دن پہلے ہی ہم ترکی سے آئے ہیں ترکی میں ایک بیوٹی استمبول کے نام سے ایک ایک زیبیشن تھی ہم نے وہاں پہ اپنے کوئی بیسٹ آل تھے پاکستانیوں کے وہاں پہ ہم نے بیوٹی استمبول میں پرفارم کیا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم آہ انڈ آف اکتوبر ہم جا رہے ہیں دبائی میں بھی دبائی میں بھی ایکزیبیشن ہے اور استمبول میں ہم کر کے آئے ہیں اور ابھی ہماری کل ہی میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی ٹیو سے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے کنٹریز میں آپ اپنی ایکسپورٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی وہاں پہ سنگل کنٹری ایکزیبیشن وہ ارینج کرواتے ہیں تو انہوں نے ہم سے کنٹریز کے نام لیے ہیں اور وہ جو ہماری ان کے پاس منگل کو ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے ڈی جی صاحب کے ساتھ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو شروع کر دیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب بھی دیں گے اور بہتری آ جائے گی اس میں جب شیخ صاحب دیکھا جائے تو دنیا بار میں چھے سو سترہ ملین ڈالر جو ہے وہ ہجم ہے بیوٹی مصنوعات کا ایکسپورٹ کا کیا سمیتا پاکستان میں اس کا جو شیر ہے تین اشاریہ اٹھرہ ملین ڈالر ہے انلی پاکستان کا یہ شیر بڑھانے کے لیے پی سی ایم میں کیا کر رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے بڑھ سکتا ہے یہ شیر ایسے ہی ہے کہ پہلے تو ایک موڈل تھا پاکستان میں کہ امپورٹ کریں اور سیل کریں بعد میں اب پتہ چلا ہمیں کہ امپورٹ کرنا اور سیل کرنا بزنس نہیں ہے اس سے سرمایہ تو سارا ڈالرز کی شیپ پہ باہر چلا جاتا ہے تو ابھی پچھلے کچھ سالوں سے اس پہ گورنمنٹ لیول پہ بھی زور دیا جانے لگا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو گروہ کریں اور یہاں پہ کار کھانے لگائیں یہاں پہ فیکٹریز لگائیں اور سپیشلی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں میں سپیشلی شکریہ بھی بلکہ ادا کروں گا میڈم مریم نواز کا کہ وہ اس سلسلے میں بڑا کام کر رہی ہیں بلکل نہیں آسان ایک ساتھ پہ کرزے دے رہی ہیں اور بزنس کو انکراج کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور دوسرے ہم اپنے اسوسییشن لیول پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مصنوعات کا جو ہے نا وہ میار بھی بڑھائیں ہماری مصنوعات اس قابل ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے سیل ہو سکے جو کہ پچھلے ٹرنیورز میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا ہم اس کے لیے پی ایس کیو سی اے کے بھی بڑے آہ شکر گزار ہیں کہ وہ آ کے ہمارے سمینار کرواتے ہیں ہمیں ٹریننگز دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ جب بھی ہم ان کو کسی ٹریننگ کے لیے کسی سمینار کے لیے کسی بھی سپورٹ کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آ کے ہمیں ہمارے لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں پاکستانی مصنوعات کی جو وہ بڑی منڈی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یو اے کی مارکیٹ ہے ایران اراغ کا حصہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہم یورپ کی طرف ٹرگٹ کیوں نہیں کر سکے یورپی منڈیوں کو یورپی موالک کو کیوں ٹرگٹ نہیں کر سکے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے ہم اس طرف کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں ایسا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہماری ٹرگٹ مارکیٹ کیا ہے ہم میرا خیال سمجھتے ہیں کہ یورپ میں ایکسپورٹ ہونی چاہیے مگر یورپ ہماری ٹرگٹ مارکیٹ نہیں ہے یورپ میں بہت ساری چیزوں کی ایویلیویلٹی ہے ہماری ٹرگٹ مارکیٹ ہم دور کیوں جائیں ہماری ٹرگٹ مارکیٹ تو ہماری افغانستان ہونی چاہیے بنگلہ دیش ہونی چاہیے ہم صرف انڈیا ہی پکڑ لیں تو وہی بہت ہے پورے یورپین ریجن کے نسبت ہماری مارکیٹ ہے سیڈی لنکا اور ہماری مارکیٹ ہے افریقہ جہاں کہ ایزیلی ہم پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور ہماری پروڈکٹ وہاں پہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں ہماری ایکسپٹویلٹی ہے ہم وہاں پہ ٹرائی کر رہے ہیں اور ہمیں وہاں سے کامیابی بھی مل رہی ہیں گورنمنٹ آپ پاکستان کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ وہ کیا کرے ایسے ایک دامات جس کی وجہ سے پی سی ایم اے کی جو ہے وہ گروت بڑھ سکے ایکسپورٹ بڑھ سکے گورنمنٹ آپ کے ساتھ کیا تعاون کرے ایسا ہے کہ پی سی ایم اے کی لائف کو بہت زیادہ نہیں ہے یہ اس کو سات سال مکمل ہوئے اور سات سال میں الحمدللہ پی سی ایم اے نے بہت سارے مائل سٹون اچھیب کیے ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی ہماری کوشش ہو رہی ہے اور ہمارے اپنے جو کمیونٹی ہے اس لیول پہ بھی ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنی کاسمیٹک انڈسٹری کو بہتر کریں اور گورنمنٹ لیول پہ ہم اس کے لیے گورنمنٹ سے سپورٹ چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو راو مٹیریلز پہ اس کے جو ڈیوٹی ہے اس کو کم کرے اور اس وقت پورے پاکستان میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت پریشانی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں کچھ بجلی کے بلو میں اور کچھ راو مٹیریلز کی ایمپورٹ میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں ہمیں ضرور سپورٹ کرے تاکہ جو کاسمیٹک انڈسٹری وہ گرو کر سکے جی شیخ صاحب پاکستان کاسمیٹک ایکٹ دو ہزار تیس پاس ہو چکا ہے اور ابھی تک اتھارٹی کا قیام عمل میں نہیں آسکا ایزا چیئرمنٹ کیا حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس حوالے سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے کوئی تقریباً پندرہ دن پہلے ہم سیکٹری صاحب سے مل کے آئے ہیں اور ہماری فائل اس وقت پی ایم صاحب کی ٹیبل پہ پڑی ہے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ بدن دس منت انشاءاللہ اس پہ سائن ہو جائیں گے اور ہماری آتھارٹی جو ہے وہ بن جائے گی ریجنل سیاست کی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں ابھی شنگائی تعاون تنظیم پاکستان نے اس کا ہوسٹ کیا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو بزنس کمیونٹی کیا سمجھتی ہے پاکستان کو اس جو شنگائی تعاون تنظیم کی سمجھ تھا اس کا کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو نوڈ آور بہت فائدہ ہوگا اس میں اور ہمارے لیے نئی منزلیں نئے راستے کھلیں گے اس میں سپیشلی بزنس کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہوگا اور شنگائی تعاون تنظیم میں ریجنل سیکیورٹی کی بھی بات ہوئی کتنی اہام ہیں پاکستان کے لیے سیکیورٹی بزنس کمیونٹی اس وقت پاکستان میں سیکیورٹی حالات پہ کتنی مطمئن ہے گزارش یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال اور کانومی کی صورتحال بہتر ہوگی تو بزنس گرو کرے گا کاسمیٹک کا نہیں ہر قسم کا بزنس گرو کرے گا اور ابھی جو اکانومی کے اشاریے ہیں اور سیکیورٹی کے اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں تھوڑا ریلیف ملا ہے پیٹرول میں ریلیف ملا ہے ڈالرز نیچے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اور ایک سطح پر قائم ہے اب میرا خیال ہے کہ یہی گورنمنٹ یہ اچھا پرفارم کر رہی ہے اور یہی انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی اور چیزیں بہتری کی طرف سے لی جائیں گی جی شیخ صاحب دنیا بر میں جو ہے وہ اورگینک جو مصنوعات ہاں ان کی ڈمانڈ بڑھ رہی ہے پاکستان اس وقت کہاں کھڑا اور کیا ہمیں لاحے عمل اختیار کرنا پڑے گا دنیا کو کمپیوٹ کرنے میں ابھی آنے والا دور جو ہے وہ اورگینک کہی ہے اورگینک چیزیں بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہیں اور یہ اور بھی گرو کریں گی اور ہم بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی پرڈکٹ میں اورگینک مصنوعات کا اضافہ کریں اگر ہم اورگینک پرڈکٹ اپنی تمام پرڈکٹ میں ڈالیں گے تو ہم بھی ساتھ گرو کریں گے یہ فرمائیے گا کہ دنیا بر میں آئی ٹی سے رلیٹڈ بزنس یا آن لائن جو بزنس ہے وہ بڑھ گیا ہے پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اس حوالے سے پاکستان کی مصنوعات آن لائن کہاں کھڑی ہیں اس وقت دیکھیں جی آئی ٹی تو اب تمام ممالک جو ہیں وہ آئی ٹی گرو بھی کر رہی ہے اور سپیشلی جو آپ نے ای سیلز کے حوالے سے پوچھا ہے ای سیلز سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نئے انٹرپنیور ہیں نا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ان کے بزنس ان کو زیادہ بہت بڑے سیٹ اپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا سیٹ اپ لگائیں اپنی پرڈکٹ بنوائیں فیکچیاں لگانے کی ضرورت نہیں تھرڈ پارٹی منفیکچرنگ کروائیں اور اس کو پرموٹ کریں اور بیج دیں کہ پچھلے ٹنیور میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پچیس سے تیس کمپنیاں ایسی نئی پروان چڑھی ہیں کہ جن کے آج بزنس کافی گرو جن کے گرو کر گئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں دور میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں شیخ صاحب کاؤسمیٹک چیزوں میں کاپی یا فیک چیزیں بنانے کا بڑا رجحان دیکھا ہے مارکٹ بھڑی پڑی ہے ان چیزوں سے پی ایس کیو اے کے ساتھ آپ کیا اس طرح کا لائزن بنا رہے ہیں ایسا چیرمین یا کوئی یہ جو فیک یا کاپی چیزیں آ رہی ہیں مارکٹ میں اس کو پکڑنے کے لیے یا ان کو سزائے دلانے کے لیے کیا اللہ عمل آپ لوگ اختیار کرنے جا رہے ہیں اصل میں ہمارا جو ایکٹ پاس ہو گیا ہے پہلے تو یہ ایف آئی اے کے انڈر تھی جتنی بھی جال سازی ہو رہی تھی اب ہمارا ایکٹ بن گیا ہے اب یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا ایک تو یہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ ایف آئی اے کے آتا ہے اب یہ میرا خیال ہے کہ بہتر ہو جائے گا اور دوسرے پی ایس کی اسیے اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ریٹ کلیے جاتے ہیں فیکٹریز بند کرتے ہیں سٹاک اٹھاتے ہیں ان کا پی ایس کی اسیے کا بڑا تعاون ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں اس میں میڈ ان پاکستان کی شیخ صاحب بڑی گھونج سنائی دیتی ہے ابھی اب ترکی بھی ہو کے آئے ہیں وہاں مختلف محالق میں آپ جاتے ہیں لوگ اپنی اپنی مصنوعات کی جو ہے ایگزیبیشن لگاتے نظر آتے ہیں پاکستان کب یہ سٹیپ لینے جا رہا ہے میڈ ان پاکستان ہم دنیا کو کب دکھانے جا رہے ہیں ہو گئی ہیں یہ ہو گئی ہیں سٹارٹ پاکستان میں پچھلے دنوں میڈم سادیہ تیمور نے میڈ ان پاکستان کی یہاں کاسمیٹک کی ایگزیبیشن کروای ہے ایک دو اور گروپس ہیں جو یہاں پہ ایگزیبیشن کروا رہے ہیں اور فیلحال ان کا فوکس زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستانی انڈیسٹریز ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ کے دور نہیں کہ باہر کے لوگ بھی آئیں گے یہاں پہ ہمارا ابھی تو فیلحال زیادہ تر پی سی ایم اے کا خاص طور پر ہوتا ہے کہ پاکستانی انڈیسٹری گرو کرے اس کو زیادہ سے زیادہ حرم پرموٹ کرے پہلے ہی پاکستان کی کاسمیٹک کیا آپ کسی بھی انڈیسٹری میں چلے جائیں ہر جگہ پہ ملٹی نیشنلز چھائے ہوئے ہیں امپورٹڈ مال ہی پڑا ہے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میڈن پاکستان جو ہے وہ چیزیں مگر سب سے پہلے ہمارے جو ساتھی ہیں ضرورت ہے کہ وہ پاکستانی پرڈکٹ کا میار بھی اچھا کرے اس کے لیے ہم نے کافی سارے سمینار کیے ہیں لوگوں کو ترغیب دی ہے ان کو ٹریننگز دی ہیں کہ جب تک ہماری اپنی پرڈکٹ کا میار الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا ہے مگر ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے بینچمار بنانا ہے انٹرنیشنل پرڈکٹ کو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے ہم نے ہم دیکھتے ہیں یورپین سٹینڈرڈ کو اگر ہم نے وہ سٹینڈرڈ اپنانے جب تک نہ اپنائے ہم ترقی کر پائیں گے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈیزاسٹر کو بھی سلاب زدلے یہ چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی فیس کر رہے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہیلپ کرنے کا جذبہ بہت موجود ہے پی سی ایم میں اس وقت کہاں کھڑا ہے جب اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں پی سی ایم میں ہر جگہ پہ جو پاکستان کے لوگ جب بھی کہیں مشکل میں آتے ہیں تو پی سی ایم میں پوری سپورٹ کرتی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ابھی پچھلے دنوں جو سلاب تھے پی سی ایم نے میں نے تقریباً پچپن لاکھ رپے کٹھے کر کے تو سلاب زدگان کی مدد کے لیے کام کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ جو ہم اپنے لوگوں کو ترغیب اور ٹریننگ دے کے ان کو بہتری کی طرف دیکھ کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے بلکل ٹھیک آخری سوال شیخ صاحب کے گولڈن پرل آپ نے ایک گھر سے شروع کی ایک امپائر خڑی کر دی نوجوانوں کے لیے کیا بغام آپ کا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام وہی مشکل ہے جو ہم کرنا نہ چاہیں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کرنے کی لگن میں لگ جاتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں راستے کھول دیتے ہیں آپ کے لیے میں بالکل نو ڈاؤٹ کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرا ٹارگٹ تھا کہ ڈیلی کی پانچھے کری میں بیچنی ہے تو اللہ کا شکر ہے علاقوں میں چیزیں اب تو ڈیلی تیار بھی ہو رہی ہیں بیک بھی رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے آپ جو بھی پرڈکٹ بنائیں بیچیں اس کا میار ٹھیک ہونا چاہیے اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ یار میری پرڈکٹ سے جس نے بھی چیز خرید نہیں ہے اس کو فائدہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ صرف مجھے مالی فائدہ ہو میری پرڈکٹ جس کام کے لیے آپ لیں آپ کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے اور پورے امانداری کے ساتھ اور پورا کام کریں آپ انشاءاللہ اللہ پاک رائے گانی جائے بہت شکریہ شیخ عابد محمود صاحب بہت شکریہ پاکستان کارسومیٹک اسوسییشن کے چیرمین ناظرین آپ نے ان کے گفتگو جانی ہے امید آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیں دیجئے اجازت ابھی تا کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ